اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دوزخ کی بدترین جگہ پہ وہ عورتیں ہوں گی جو بے پرد کی اختیار کرتی ہیں معاشرے میں بے حیائی پھیلاتی ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ایک بے حیائی پھیلانے والے کی مثال ایسے ہے جیسے وہ میرے قتل میں شامل ہو خاتون جنت بی بی فاطمہ ظہرہ سلام علیہ نے فرمایا زمین پہ بدترین عورت وہ ہے جو معاشرے میں بے حیائی اور بے پردگی کا سبب بنتی ہے اللہ ان لوگوں پر عذاب نازل کرتا ہے جو بے حیاء بن کر اللہ کے قوانین کو جھٹلاتے ہیں وہ چیز جسے ہمارے بچے بے حیائی بے پردگی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوں کیا اس کا ہونا ہمارے اسلامی ملک پاکستان میں صحیح ہے یا غلط کمنٹس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے گا اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلنے قرآن کو سمجھنے اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین اور ایک اچھا انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین